یہ کہ صورت الحج میں جس قربانی کا ذکر ہوا ہے وہ قربانی ہے فرض قربانی اب یہ بڑی اٹینٹیو ہو کے باتیں سننے والی ہیں جس کو نیند آرہی ہے بے شکر خود کھڑے ہو جائے امانداری کے ساتھ تاکہ نیند اس کی ختم ہو جائے بیسیکلی دو قربانیاں ہیں ایک قربانی وہ ہے جو حج کے موقع پر ہوتی ہے یہ فرض قربانی ہے جو صورت الحج میں جس کا ذکر آیا اور صورت البقرہ میں ذکر آیا کہ اگر کسی کے پاس وہ قربانی کا جانور نہ ہو تو دس اور روزے رکھ لیں وہ فرض قربانی ہے اس کو کہتے ہیں حدی اور دوسری وہ ہے جو ہم عید قربان کے موقع پر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابحا اور یہ جو دوسری قربانی ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ الکوسر میں موجود ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج والی قربانی فرض ہے اور یہ دوسری قربانی جو ہے عید قربان کی یہ فرض نہیں ہے ہاں پھر آگے اختلاف شروع ہو جاتا ہے بعض اسے سنت موقع دا سمجھتے ہیں اور بعض واجب لیکن امت کی اکثریت اس کو سنت موقع دا ہی سمجھتی ہے کیونکہ الفاظ بڑے سخت ہیں شاید میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی سختی کی وجہ سے ہی اہناف کے ہاں یہ جو موقع آیا اگرچہ یہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ سے تو سیسانہ سے ثابت نہیں کہ حنفی جو ہے وہ قربانی کو واجب کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں حدیث کے اور ہم اسے سنت کیوں سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں میں اختلافی مسائل میں ڈسکس کروں گا حدیث کیا ہے سنن ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں اور المستدرق للحاکم میں تینوں کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی المستدرق میں اس کی صحت پر حکم لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عدگاؤں کے قریب بھی نہ پھٹ گئے ولی عبداللہ کتنی سختی یعنی وہ عدگا کے قریب رہا ہے جس کو استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ سخت الفاظ ہے اگر اس سے کوئی واجبیت نکال لے تو بائید نہیں ہے برنا کم از کم سنت موقع داتو ہے اس کونٹیکش میں دو اور احادیث بڑی اہم ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذلہجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے نات اور بالو کھیڑے اور نہ ہی ناخو اس لئے ہم نے تمام بھائیوں کو یکم ذلہجہ سے پہلے یہ میسج کر دیا تھا کہ آج جس نے بھی غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں یا ناخن صاف کرنے ہیں تو وہ کر لیں ناخن کاٹ لیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دس دن کا گیپ آ جاتا ہے اس میں کوئی حج نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں اور ناخنوں کے لئے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے اور اس پہ میری بڑی ایکسکلوسیف گفتگو ہے اپنی نویت کی منفرد اہل سنت پاپ ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر بتیس کے نام سے مسلمان مرد و عورت کے بالوں اور دیگر آزا کے احکام اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایشوز اڈریس کی ہیں الحمدللہ تو بارال یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قربانی کرنے والے کے لئے اور دوسری حدیث ہے گفت کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے یعنی فیننشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتی اس کو وہ قربانی وہ نہیں کر سکتا تو سنن نبی دعوت میں سنن نسائی میں اور المستدرن للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے ارز کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں اور نہ میرے پاس اتنی حمد ہے میں کوئی جانور خرید کے قربان کر سکوں تو کیا میں اسی کو زبا کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زبا نہ کرو ظاہر ہے وہ سورسا ان کے پاس ایک انکم تھا یا ان کے معاملات چلانے کے لئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ فرمایا ارشاد اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تم اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لینا اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی لکھی جائے اور اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے امپلائیڈ ہے اس کے اندر یہ بات صحیح مسلم والی کہ ایسا شخص بھی پھر یکم ذلہجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید قربان تک اپنے بال نہیں اکھیڑے گا اور نہ ناخن کاٹے گا تو پھر باقی لوگ قربانی کرنے کے بعد بال صاف کریں گے جیسا کہ حاجی کرتے ہیں اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ نقل اتاری گئی ہے تو یہ شخص اپنے بال صاف کرے گا اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے گا اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کا اس روایت کو لیکن جو زوف وہ بیان کرتے ہیں وہ زوف ہے نہیں اس کے اندر الحمدللہ اصول محدثین پر یہ سونے کی مہر صحیح روایت ہے اور یہ روایت میں نے بتایا سن نبی دعوز سن نسائی اور المستدرک للحاکم میں ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اس کی صحت پر تو آج ہے یہ پوائنٹ نمبر ون کی طرف کہ قربانی واجب ہے یا سنت تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجمع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یہ واجب یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیعوں کا بھی کہ یہ سنت موقعہ ہے تاقید شدہ سنت ہے کوئی عام سنت نہیں حنفی کہتے ہیں واجب ہے اور ظاہر ہے وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا سنن ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں اور المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عدگاؤں کے قریب بھی نہ پھٹکے اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزر نکال لے تو بائید نہیں ہے لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں متبع سنت ہے ہم صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے وہ دلیل ہے سنن القبرہ البحیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سنت کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفہ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبار ہمیشہ نہیں اور سنت موقعہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا کبھی کبار چھوڑنے والا گناہگار نہیں لہٰذا اب اس میں خضوصا ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مقبع فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمعہ فکری ہے کیونکہ اہل حدیث مقبع فکر کے لوگ جو ہے وہ تو حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ ہنفی اس کو واجب کہتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے دیکھیں ابو بکر عمر نے چھوڑ دی اب اگر ہم چند فینیٹکس قسم کے اہل حدیث علماء والا فتوہ لگائیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم ان کو کوئی صحابی کا کال بتاتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث دیکھیں ابو بکر عمر کے پیچھے چال پڑے ہیں اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بلکل ٹھیک ہے صرف حدیث کو کہ عید گاؤں کے قریب ہی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے لیکن اس حدیث کا فارم صاحبہ سے سمجھا کہ یعب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لئے کہا ہے اتنی تعقید کی ہے اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقتہ ہے اور اس کا سہارہ جو ہے وہ یہی سیدنا ابو بکر عمر کا عمل ہے ورنہ حدیث پہ جائیں اب یہاں پر تمام اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابو بکر عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو یہی وجہ ہے تو ہم بھی کہتے ہیں بھائیو داڑی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو حریرہ دو ہی راوی ہیں داڑییں بڑھاؤ اور موچھیں پس کرو اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں موٹھی کے بعد داڑی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے سعی بخاری میں ہے کہ وہ حاجر عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے اور سنبی دعوت کے اندر اور الموتہ امام مالک میں کہ مطلقا کاٹتے تھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے علیسنتپاوڈ.کوم پر ابھی تک جن جن علماء نے سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے مسئلہ نمبر تیتیس کے نام سے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داڑی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان اور اس میں دونوں ایکسٹریم روئیے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے خام خانی کہہ دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے ورنہ سب سے پہلے تو ترابی کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری المسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف ہو ہمارے سنس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا این ممکن ہے وہی فہم ہو اس کا تا وقتے کے صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے جیسا کہ حج تمتوں کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر کیا اختلاف ہوا بالکل ٹھیک ہو گیا سیدنا عمر نے اپنے ڈیسین واپس لیا جامعہ ترمزی میں موجود ہے جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو چوتمی صدی کے ملوں کے کہنے پر عبداللہ بن عمر کو ہم بیدتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے میں ولی عزباللہ تعالی تو یہ مسئلہ میں نے یہاں پر الحمدللہ کلیر کر دیا